بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف ٹبی لنڈ مکمل طور پر ڈیرہ غازی خان کی ایک ہی محدود اور گور چانی علاقہ میں ایک چھوٹے سے رکبے پر عباد ہیں وہ لنڈوں اور رندوں اور خوصوں سے مل کر بنے ہیں وہ سبی کا تعلق رند نسل سے بتاتے ہیں ان کی تعداد لنڈ قبیلے کے کل تعداد کا تقریباً دو تہائی ہے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ تینوں شاکھیں طبی لنڈ اور تمندار کی ماتہت تھیں تولہ تولہ گجرات میں مسلمان جٹوں کا ایک قبیلہ ہے وہ گوندل جٹوں کی ایک شاکھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا ایک جدہ امجد لاولد تھا اس نے قسم کھائی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ان کے وزن کے برابر سننا اور چاندی تول کر غربہ میں تقسیم کرے گا اس کے ہاں بچے کی پیدائش پر اسے سننے اور چاندی سے تولہ گیا اور اسی وجہ سے اس کا بیٹا تولہ کہہ لیا تنوار مشرقی میدانوں کا مرکزی راجبوت قبیلہ اگرچہ تنوار جدو بنسی کی ایک زہلی شاکھ ہیں لیکن انہیں بالعموم راجبوتوں کے چھتیس شاہی قبیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس نے ہندوستان کو گرما دیتیا کی سلطنت دی ایک پرانے انگ پال تنوار نے سات سو بانوے میں قدیم اندر پت کے ملبے پر دہلی شہر کی بنیاد رکھی اور اس کے سلا تین ساڑھے تین سو سال تک حکومت کر دے رہے در حقیقت خود دہلی کے اندر بھی اس کی تداد توقع سے کم ہے لیکن امبالہ حسار اور سرسہ میں کافی تداد ہے مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے مختلف قبائل کے بہت سے راجبوتوں نے تنوار کے ساتھ کوئی حقیقی قرابداری نہ ہونے کے باوجود خود کو یہی بتایا چنانچہ کرنال کے چوہان راجبوت غالباً چوہان ہی ہیں مشرقی پنجاب کے بہت بڑے راجبوت قبائل میں سے تنوار بھی ایک ہے کہتے ہیں کہ جب انہیں دہلی سے بے دخل کیا گیا تو وہ کرنال اور پونڈڑی کے مقام پر آباد ہوئے یعنی امبالہ سرحد پر یہ علاقہ کبھی پنڈیر کا مرکز تھا بعد ازاں وہ مشرق و مغرب میں دونوں جانب سرائیت کر گئے اب وہ حریانہ یا زلہ حسار کے بہت بڑے علاقہ میں رہتے ہیں اور کرنال کے پار اور پٹیالہ کے جنوب میں زلہ امبالہ کے مغرب تک پہلے ہوئے ہیں یوں چوہان اور ان کے مشرق میں جمنا ازلا بھی آباد ہیں دیگر راجبوتوں کو مالوہ کے جٹ قبائل سے جدا کرتے ہیں جو ان کے مغرب میں باقیہ ہیں تاہم زیری گھگر پر زلہ حسار اور پٹیالہ میں سے ان کے شمال مغرب کی طرف ایک چوہان آبادی ہے حریانہ کے جاتو ایک تنوار قبیلچہ ہیں حریانہ کے جاتو بھی ایک تنوار قبیلہ ہے ترک پنجاب میں غالمن تمام جگہوں پر ترک کا مطلب ترکستان کا ترکمان بشندہ یا منگولیائی نسل کا ہے دہلی کے علاقہ میں مغل شہنشاہوں کو بطور ترک بتانے کے عادی دہاتی اس لفظ کو سرکاری کے مترادف معنیوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس وقت کے کائت ذات کے ہندو کلورکوں کو صرف اس بنا پر ترک کہا جاتا سنا گیا کہ وہ سرکاری ملازم ہیں بلوچ سرحد پر بھی لفظ ترک کا استعمال عموما مغل کے مقہوم میں ہوتا ہے پنجاب کے ترک عملی طور پر زلہ ہزارہ تک محدود ہیں اور بلا شبہ ان کارلگ ترکوں کی بستی کی نمائندی کرتے ہیں جو تیمور کے ساتھ پنجاب میں آ کر زلہ ہزارہ میں پاخلی خطہ پر عباد ہوئے اس خطہ میں ایان طور پر تناولی دھتمورہ اور سواتی علاقے شامل ہیں سیاسی طبعہ سے کشمیر کے ساتھ منسلک تھا ان افراد کو سندھ پار سے آنے والے سواتیوں اور تناولیوں نے اٹھارویں صدی کے عوائل میں بے دخل کیا اور اب درج کیے گئے ترک بلا شبہ انہی کی اولاد ہیں ترک ایک تاتاری لفظ ہے جس کا مطلب ہے عوارہ گرد لہٰذا شائری میں سورج کو چین کا ترک کہا گیا یعنی سورج کا یا آسمان کا عوارہ گرد گرداسپور کے ترکوں کا پیشہ رسی بانٹنا بتایا جاتا ہے تپڑ بنانے میں انہیں خصوصی محارت حاصل ہے لیکن پٹسن کی سندھ کو فروغ حاصل ہونے سے ان کا کاروبار کافی متاثر ہوا شملہ پہاڑیوں اور کولوں میں اس اصلاح سے مسلمان مراد لی جاتی ہے تھاوی تھاوی بلکل اسی طرح پہاڑیوں کا پتھر تراش اور ترخان ہے جسے انٹوں کی چنائی کرنے کے پیشے سے وابستہ میدانوں کا راج بالعموم ترخان ذات بتایا جاتا ہے یوں وہ ایک طرف لکڑی کے کاریگروں یا ترخانوں اور دوسری طرف انٹیں چننے والے اور مستریوں یا راجوں کے درمیان تعلق جوڑتا ہے تھاوی ہمیشہ ایک ہندو سماجی حصیت میں داگی یا اچھود خدمتگار سے بہت اوپر لیکن کنیت یعنی پہاڑیوں کی کم تر کاشکار ذات ہے سردار گردیال سنگھ نے حشیارپور کے ایک تھاوی سے موصولہ معلومات کو یوں بیان کیا کہ ایک بوڑے شخص نے بتایا کہ وہ اور اس کے لوگ ایک برہمن خاندان سے تھے لیکن پتھر تراشنے کا پیشہ اختیار کرنے سے تھاوی ہو گئے تب سے برہمن ان کے ساتھ باہم ازواج نہیں کرتے تھاویوں میں وہ افراد شامل ہیں جو برہمن راج پود کنیت اور پیداشی طور پر ان جیسے ہیں ان سب نے آپس میں آزادانہ ازواجی رشتے قائم کیے اور یوں ایک حقیقی تھاوی ذات تشکیل دی جو ان سے بالکل الگ تھی اس ذات نے تھاویوں والا پیشہ اختیار کیا لیکن اصل ذات بدستور قائم رکھی پہاڑیوں کے تھاوی اردگرد کے بڑھائی یا خراتی کے ساتھ باہم ازواج نہیں کرتے موسیقی